اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کوکیز کی سپردست اور یونیک سی ریسپی جو ہم ایک سیمپل ڈو سے دو ڈیفرنٹ فلیور میں بنائیں گے اور وہ بھی اوف بن کے بینا تو چلیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے مکھن لیا ہے پچاس گرام تقریباً تین ٹیبل سپونجے گھر کا نارمل مکھن ہے ایک کپ ہم شگر لیں گے نارمل اور اس کو پودر کنیں گے ہم نے شگر کو کافی گرانڈر میں پودر کھا لیں ون فورت کپ ہم اس میں آئل شامل کریں گے اب ہم اس کو اچھکی طرح سے مکس کریں گے دو ایگز شامل کریں گے اس کو بھی ہاں اچھے طرح سے مکس کرنا ہے یہ اچھے طرح سے مکس کریں گے بنیلا شگر شامل کریں گے مکس کریں گے چند کترے ہم اس میں لیمن جوس شامل کریں گے ابھی ہم اس کو بھی مکس کریں گے اب ہم ایک کپ اس میں میدہ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ بیکنگ پودر شامل کریں گے یہ نارمل کھانے کا چمچ ہے جس سے ہم چاول کھاتے ہیں ایک چھٹکی ہم اس میں کھانے کا سوڈا شامل کریں گے اب ہم پہلے اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے پھر ہمیں جتنی ضرورت ہوگی اتنا میدہ سالسا شامل کریں گے ابھی ہم ایک کپ میدہ اور شامل کریں گے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بھی اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ اچھے طرح سے مکس ہو گیا اور اس کی کنسسٹینسی اتنی ہونے چاہیے اب ہم اس کو دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ ہمیں ایک بیسک ڈو سے دو فلیور ککیس کے بنائیں گے اس لیے ہم اس کو دو حصوں میں اس ٹیج پہ ڈیوائیڈ کریں گے ایک کپ ہم نے پینٹ لی ہے اس کو ہم پوڈر کر لیں گے ایک چھٹکی ہمیس میں شامل کریں گے درچینی گپ اوگر ایک ٹیز پون ہمیس میں شامل کریں گے سونف موٹا موٹا کوٹ لیا ون تھرڈ کپ ہمیس میں ڈیزیکیٹڈ کوکونٹ شامل کریں گے اب ہمیس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہمیس میں تھوڑا سا میدہ اور شامل کریں گے اب ہمیس کو ہاتھ سے مکس کریں گے یہ دیکھیں کس کی کونسسپینسی ایسی ہو گیا اور یہ اتنا میدہ بچ گیا ہے تقریبا ہم نے ون فورتھ کپ میدہ یوز کی ہے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا لیں گے ایسے ہم نے اس کی بالز بنا لینی ہے اب بھی دیکھیں ہم نے آدھے سے بھی کم دو سے اتنی سارے بنا لینے ہیں کوکیز کو شیپ دینے کے لیے ہم کوکی سٹیمپ یوز کریں گے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی اور اگر آپ کے پاس کوکی سٹیمپ نہیں ہے تو اس کے بنا بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ہم کوکی سٹیمپ کی مدد سے تمام کوکیز کو شیپ دے لیں گے اگر آپ کے پاس کوکی سٹیمپ نہیں ہے تو آپ اس کو ایک فورک کی مدد سے بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس طرح سے تو ایک ٹرے کوکیز ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے ایک دیکچہ لینا ہے اور اس میں ہم سٹیمر رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ ٹرے پلیس کریں گے اب ہم نے درمیانی آنچ پہ رکھنا ہے فلیم اب ہم اس کو ڈککن دے کر تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہم دوسری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چوڈو ہم نے الگ کی تھی اس کو ہم نکال لیں گے بول میں ایک ٹیبل سپون ہم اس میں کوکو پوڈر شامل کریں گے اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے ہاف کپ ہم اس میں چوکو چپس شامل کریں گے ہاف کپ ہم اس میں دیزیکیٹیڈ کوکو نٹ شامل کریں گے اب ہم ان کو اچھی پرہ سے مکس کریں گے یہ دو اچھے سے مکس ہوگی ہے اس کی کنسسٹینسی ہم نے ایسے ہی رکھنی ہے زیادہ ہارڈنگ کرنا اب ہم نے ایک ٹیبل سپون لینا ہے اور اس کو ہلکا سا اویل لگا لینا اب ہم نے چوکلیٹ کرشت کا لیے یہ لگائیں گے ہم نے اس میں چوکلیٹ کرشت کا لیے یہ لگائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ہی کوکیز ریڈی ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست اور ہستہ کوکیز ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بنی ہیں ابھی ہم آپ کے سامنے اس کو توڑ کر بھی دکھاتے ہیں یقین مانے کہ بیکری کی کوکیز اس کی آگے کچھ بھی نہیں ہیں اپنے گھر کی بنی ہوئی صاف ستری اور بہت ہی مزے دار کوکیز ہیں اب ہم کوکیز کو سٹرینر پہ نکال لیں گے تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائیں اگر ہم اس کو ڈائریکٹ پلیٹ میں نکال لیں گے کیونکہ یہ گرم ہے تو اس کی سٹین سے یہ سوگی ہو جائیں گی اب ہم نے میڈیم فلیم پہ چھول آج لائے اور اس کو اب ہم اس میں کوکیز رکھیں گے اور اس کو اتنی دیر کیلئے پکائیں گے جب تک کہ یہ گولڈن برون ہے ماشاءاللہ چھوکلیٹ کوکیز بھی ریڈی ہو گئی ہیں آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا کہ ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت ہے آپ بھی اپنے گھر میں یہ کوکیز بنائیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو بہت ہی مزے کی کوکیز گھر بنا کے کھلائیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اپنے فیدبیک سے ضرور آگاہ کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ بھر 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 بھ